بالی وڈ کے دبنگ ادھکار سلمان خان کو بھارتی ریاست ماریشٹر کے شہر میں سامپ نے ڈس لیا تھا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلمان خان ہفتے اور اتوار کی درمینی شب اپنے فام اوسفر موجود تھے جہاں انہیں سامپ نے ڈس لیا جس کے فوری بعد انہیں ممبئی کے اگنیجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا سلمان خان اپنی سلگیرہ سے دو دن قبل فام اوسفر موجود تھے جہاں گارڈن ایریا میں وہ رات گے دوستوں کے ساتھ گپ شب لگا رہے تھے کہ وہاں پر اچانک انہیں محسوس ہوا کہ بازو پر کسی نے کٹا ہے اتنے میں ایک دوست نے وہاں سے سامپ گزرتے دیکھا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سامپ زریلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے سلمان خان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا ادھکار کو اسپتال سے طیبی امداد کے بعد ڈس چارج کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ اس وقت اپنے فام اوسف پر ہی موجود ہیں اور آرام کر رہے ہیں واضح ہے کہ سلمان خان کی سلگیرہ 27 دسمبر کو ہوتی ہے جبکہ دوسری جانے بالی وڈ سٹار سلمان خان نے گزشتر اور سامپ کے ڈسنے کی کہانی خود دی بیان کر دی باتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہو سلمان خان نے واقع سے متعلق بتایا کہ سامپ جب میرے فام اوسف میں گسا تو میں اسے دیکھ چکا تھا میں نے ایک چھڑی کی مدد سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی اداکار نے بتایا کہ سامپ کو بگانے کی کوشش کی دوران وہ میرے ہاتھ پر چڑ گیا اور اس نے تین مرتبہ مجھے ڈسا وہ ایک زیریلہ سامپ نہیں تھا مجھے چھ گھنٹے اسپتال میں رکھا گیا اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں